سب سے پہلے تو بڑی شدید مضمت بھی ہم کرتے ہیں میڈیا کو بھی چاہیے کہ اس چیز کو آئیلٹ کرے عمران خان صاحب کی کوئی کمنٹس نہیں آئی نواز شریف کی کوئی کمنٹس نہیں آئی شباز شریف زرداری مولانا فضل الرمان چیف جسٹس عمر اطاب اندیال صاحب سے خاص ریکویسٹ اور اپیل کرتا ہوں عجب بسم اللہ الرحمن مہم نظام ٹی بی کے پریٹ فارم سے میں ہوں آپ کا میزبان ملیکن صاحب ناظرین اس وقت انارکلی میں موجود ہے میرے ساتھ جنرل سریکٹری ایوننگ روڈ نیو انارکلی بابر قادری صاحب موجود ہیں جو کسی ہیں تاجر ہیں ناظرین فیصلہ بعد میں ایک آج سے چند دل قبر ایک دل خراش واقعہ سامنے آئے ایک خاتون نا جانے ان کا کیا نام ہے ان خاتون نے نبوت کا جھوٹا دعویٰ کیا جس کے بعد پوری دنیا میں جو امت مسلمہ ہے ان میں ایک گسے کی ان میں کم کی اور ایک تشویش کی لہر جو ہے وہ دیکھنے میں سامنے آئے تاجر برادنی رسپے اپنا شدید موقف رکھا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حرمت پر کسی صورت میں امت مسلمہ سودا کرنے کو تیار نہیں ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے نبی آخر اس سماح ہے اور ان کے بعد کوئی نبی اس دنیا میں نہیں آئے گا پوری امت مسلمہ کا یہ اعلامیہ ہے میرے ساتھ بابر قادری صاحب موجود ہیں بابر بھئی یہ بتائی گا کہ جس طرح پوری امت مسلمہ کا ایک دل جس طرح سے چیرز دینے والی ایک بات تھی جو ایک افسوسنا کا واقعہ پیش آیا کیا آپ کے جذبات ہیں جو اس طرح سے دیگر معاملات آتے ہیں نبوت کا جھوٹا دعویٰ کیا جاتا ہے کیا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو شان اس کو کم کر سکتے ہیں اس طرح کے اوچھے حد کنڈے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکہ سیدہ رسول اللہ والہ علیکہ صاحبی کا سیدہ عبیب اللہ سب سے پہلے تو بڑی شدید مضمت بھی ہم کرتے ہیں بہت میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو واقعہ ہوا فیصل آباد میں اور اس وقت سوشل میڈیا اس چیز کو جو ہے وہ اٹھا رہا ہے ان تمام معاملات کو مجھے بڑی شرم سے کہنا پڑتا ہے اور بلکہ جو ہمارا انٹرنیشنل میڈیا مسلم ہے امہ کا پھر اس کے علاوہ جو نیشنل میڈیا ہے ہمارا پاکستان کا اپنا میڈیا اس وقت اگر کسی سیاسی بندے کے گھر کوئی معاملات ہوا ہو تو فورا میڈیا پہنچ جاتا ہے تو اس وقت میڈیا کو بھی چاہیے کہ اس چیز کو آئیلٹ کرے دیکھیں آئین کے لیے آئین کے لیے ہمارے چیف جسٹس نے الیکشن کے حوالے سے تو فوری فیصلہ سنا دیا تو یہ جو توہین کی گئی ہے تو اس وقت میں تمام امت مسلمہ اور خاص طور پر اپنے جو سیاسی پارٹی ہیں اس وقت عمران خان صاحب کی کوئی کمنٹس نہیں آئی نواز شریف کی کوئی کمنٹس نہیں آئی شباز شریف زرداری مولانا فضل الرمان اور ہماری جو دیگر پارٹی ہیں ان کی کوئی بھی کمنٹس نہیں آئی تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب تک ہم اپنے دینی معاملات پہ شریعت کے حوالے سے جو بھی ہمارے اس طرح کے آئین میں جو قانون بنائے گئے ہیں اگر ہم اس پہ عمل در آمد نہیں کریں گے تو پاکستان کبھی بھی ترقی نہیں کرے گا تو لہٰذا میں اس وقت سپریم کورٹ آف پاکستان چیف جسٹس عمر اطاب اندیال صاحب سے خاص ریکویسٹ اور اپیل کرتا ہوں کہ اس کیس کو ذاتی طور پر سن کے خود از خود نوٹس آپ بہت لیتے ہیں تو اس میں از خود نوٹس لیں اور فوری فیل فور اس کو بغیر کسی ہیرنگ کے اس کو سزائے موت دیں اور سزائے موت اس کے اوپر اس کو امپلیمنٹ کروائیں کیونکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بڑھ کر نہ تو یہ ہمارا ملک ہے کیونکہ دنیا بھی ان کے لیے بنائی گئی اور آخرت میں بھی جو معاملت ہے وہ ہم سب انہی کے انہی کے جو انہوں نے اس قوم کے لیے اس امت کے لیے آپ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا سجدہ لمبا کر دیا تو ہم جو ہیں وہ اس وقت اس طرح وہ خموشی اختیار کر کے بیٹھے ہیں تو ہمیں شرم آنی چاہیے ہمارے ادارے ہیں میں اپنی اسکری قیادت سے بھی کہتا ہوں کہ اس میں وہ خود اس چیز کو نوٹس لیں اور اس معلونہ کو جو اس وقت ہماری اداروں کے قبضے میں تو اس کو سخت سے سخت سزا دی جائے ادروائز میں تاجر برادری سے اپیل کروں گا کہ اگر یہ کوئی ایسا ایمپلیمنٹ نہ ہو تو اس میں تاجر برادری تمام ایک پیچ پہ کٹھا ہو کے سخت سے سخت ترین پروٹیکسٹ جو ہے ناظرین بابر قادری صاحب موجود تھے جنرل سیکٹری ایوننگ ڈورڈ نیو انہار کلی ان کی گفت کو آپ نے ناظرین ملائدہ فرمائی ہے جو ایک افسوسناک واقعہ سامنے آئے فیصل آباد میں ایک خاتون کی جانب سے نبوت کا جھوٹا دعویٰ کیا گیا اس پہ پوری دنیا میں جہاں مسلم کمیونٹی آباد ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جان نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چاہنے والے دنیا کے جس کونے میں موجود ہیں انہوں نے مضمتی بیان رکار کروایا اور سخت سے سخت مطالبہ کیا کہ اس جو ایک عورت جس نے انتہائی شرمناک حرکت کی ایک جھوٹا دعویٰ کیا اس کو سخت سے سخت صدا دے کر قرار واقعی سزا دی جائے کرو مہربانی تم اہل زمین پر خدا مہربان ہوگا عرش بری پر رابیہ ویلفیر ہاسپیٹل جہاں عرصہ اکتالیس سان سے لاکھوں مریضوں کا جدید سہولیات سے علاج کیا جا رہا ہے رابیہ ویلفیر ہاسپیٹل کا نسب لیند انسانیت کی بیلوس خدمت ماہر کوالیفائیڈ ڈاکٹرز اور سٹاف کی زیر نگرانی مہیا کی جا رہی ہیں رابیہ ویلفیر ہاسپیٹل جو آپ کا احساس کرتا ہے محبت سے اور خدمت سے رابیہ ویلفیر ہاسپیٹل محبوب روڈ چوک فاروق گنج مصری شاہ لاہور